ہم سب جانتے ہیں کہ پریتھوی کے بعد منگل گرہ ہی ایسا گرہ ہے جہاں پر جیون کی کلپ نہ کی جا سکتی ہے ویگیانک مانتے ہیں کہ اتنے بڑے برامانڈ میں صرف پریتھوی پر ہی جیون سمبھب ہے یہ ضروری نہیں ان کا ماننا ہے اس برامانڈ میں ایسے اور بھی گرہ موجود ہیں جہاں جیون ہو سکتا ہے یہ تو نہیں پتا کہ وہاں کا جیون ہمارے جیسا ہے یا نہیں لیکن وہاں جیون ضرور ہے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ پریتھوی پر جیون منگل گرہ سے ہو کر ہی آیا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو نہیں پتا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سمیں منگل گرہ پر جیون تھا تو وہ کب اور کیسے نشت ہوا آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر منگل گرہ پر ایسا کیا ہوا تھا جس وجہ سے وہاں جیون نہیں رہا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ گرہوں کا جنم ایک تاری سے ہوتا ہے اور ہمارے سور منڈل کے سبی گرہوں کا جنم بھی سوریہ سے ہوا ہے سوریہ سب سے زیادہ گرم ہے تو اس سے جنم لینے والے گرہ بھی شروعات میں بہت گرم رہے ہوں گے پر ان گرہوں کے پاس خود سے گرمی پیدا کرنے کا کوئی سروت نہیں تھا اسی کاران یہ گرہ دھیرے دھیرے تھنڈے ہونے لگے لیکن انہیں تھنڈا ہونے میں کروڑوں سال لگ گئے منگل گرہ جو ہماری پرتھوی سے بہت چھوٹا ہے اور سوریہ سے اس کی دوری پرتھوی سے کہیں زیادہ ہے اس کاران منگل گرہ کروڑوں سال پہلے ہی سادھارن تاپمان کا ہو گیا وہیں ابھی تک ہماری پرتھوی ایک بھٹی کی طرح تپ رہی تھی تب منگل گرہ پر رہنے لائق تاپمان تھا اور سوچ پانی کے ساغر بہنے لگے تھے ہمارے ویگیانکوں نے بھی عطیت میں وہاں پانی بہنے کے ثبوت خوج نکالے ہیں اور انہیں منگل گرہ پر پانی ہونے کے سنکیت بھی ملے ہیں انہیں پانی کے ساغروں میں سوکشون بیکٹیریا جنم لینے لگے اور کسی بھی گرہ پر جیون کی شروعات بیکٹیریا سے ہی ہوتی ہے جبکہ بڑے جیون تک پہنچتے پہنچتے ان بیکٹیریا کو بہت لمبا سمیں لگ جاتا ہے منگل گرہ کے جیون کو بڑھنے کے لیے یہ لمبا سمیں نہیں مل پایا کیونکہ تب ہی ایک تیزی سے آتا ہوا ایسٹورائیڈ منگل گرہ سے ٹکرا گیا جس وجہ سے اس ایسٹورائیڈ سے پرمانو بم کے سمان اوڑ جا نکلی جس کارن منگل گرہ کا اوپری حصہ نشت ہو گیا اس ٹکراو کی وجہ سے منگل گرہ پر پنپرہ بیکٹیریا نشت ہو گئے اسی سمیں ایک اور گرہ گھومتا ہوا ہماری پرتھوی سے ٹکرایا جس وجہ سے پرتھوی کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن اس سمیں ہماری پرتھوی پر کوئی جیون نہیں تھا تو پرتھوی کے دو ٹکڑوں میں سے ایک پر ہم رہتے ہیں اور دوسرا ٹکڑا ہے ہمارا چاند اسی لیے ہندو پرانوں میں پرتھوی کو چاند کی بہن کہا گیا ہے اور ہم پرتھوی کو ماں مانتے ہیں اسی کارن چاند کو چندہ ماں کہا جاتا ہے اس گرہ کے پرتھوی سے ٹکرانے کا اچھا سنجوگ بنا جس کارن آنے والے سمیں پرتھوی پر جنم لینے والی پرستیتیاں بننے والی تھی سال دو ہزار چودہ میں ناسا کے روگرس نے منگل کی ایک جوردست تصویر لی تھی کیونکہ اس تصویر میں گول پتھر دکھائی دیئے تھی جو ہزاروں سال پانی بہنے کے کارن بنتے ہیں اسی کے ساتھ تصویر میں بہت سارے درے اور ندی روپی سرچنا بھی تھی جس سے ویگانکوں نے اندازہ لگایا کہ ایسٹورائیڈ کی ٹکر کے بعد بھی جہاں پانی اپلبد تھا جو جوالہ مکھی فٹنے کی عوستہ میں بھاپ بن کر باہر نکلا منگل گرہ پر انگینٹ جوالہ مکھی ہیں ایوریسٹ کی چوٹی سے تین گناہ اوچھا منگل گرہ کا اولمپک پربط بھی اصل میں ایک جوالہ مکھی ہی ہے ان جوالہ مکھیوں نے جب جل واشب کے روپ میں پانی باہر فینکا تو منگل گرہ پر بادل بنے جس سے بارش ہوئی اور پھر سے منگل گرہ پر جیون پنپنے لگا لیکن یہ دوسری بار پنپنے والا جیون بھی زیادہ سمیں چل نہیں سکا کیونکہ سوریہ سے کافی دوری پر ہونے کے کارن منگل گرہ کافی تھنڈا ہو گیا تھا اور سارا پانی برف کا روپ لے گیا زیادہ تھنڈ کی وجہ سے جہاں پنپنے والے بیکٹیریا دھیرے دھیرے سماپتھ ہونے لگے دوسری طرف پرثوی کا تاپ ماند صحیح ہونے لگا تھا اور چندرما کے گروتہ کرشن کے کارن پرثوی کو ایک مہتر پورن ستھی پردان کی جبکہ ایسی ستھیرتہ منگل گرہ پر نہیں تھی کیونکہ اس کے دونوں اپگرہ بہت چھوٹے ہیں جن کی گریوٹی منگل گرہ کو ایک خاص ستھی پردان نہیں کرتی جبکہ پرثوی کا اپگرہ چندرما کافی بڑا ہے اور اس کا گروتہ کرشن پرثوی کو ایک طرف جھکا کر رکھتا ہے جس وجہ سے پرثوی پر سردی گرمی اور بارش سبھی موسم بنتے ہیں اور پرثوی پر جیون منگل کی طرح صرف بیکٹیریا میں ہی نہیں پنپا بلکہ سمندروں میں کئی طرح کے چھوٹے چھوٹے جیب بھی بکست ہونے لگے تب پرثوی پر اوزون پرت نہیں تھی جس کارن کوئی بھی جیب سمندر سے باہر نہیں رہ سکتا تھا لیکن پرثوی پر صحیح تاپمان ہونے کی وجہ سے جہاں پر بیکٹیریا کا جنم ہوا جو سورے کی گرمی کو سہن کر سکتے تھے اور یہ بیکٹیریا پرثوی پر جیون کے لیے آکسیزن کا نرمان کرنے لگے تب پرثوی پر منگل گرہ کے مقابلے کہیں زیارہ آکسیزن بن گئی تھی جب سورے کی گھاتک الٹرا وائلٹ کر نے آکسیزن کے انووں پر گری تو آکسیزن کے دونوں انووں نے الگ ہو کر اوزون پرت کا نرمان کیا دھیرے دھیرے پرثوی کے چاروں اور اوزون کی موٹی پرت بن گئی یہ اوزون پرت سورے کی ہرانی کارک الٹرا وائلٹ کرنوں کو چھوکنے کا کام کرنے لگے جس وجہ سے پرثوی کا واتابرن بہت اچھا ہو گیا تھا اور سمندر کے جیب باہر آ کر پرثوی پر رہنے لگے اس سمیہ تک پرثوی جیون کے معاملے میں منگل گرہ کو پیچھے چھوڑ چکی تھی تب تک منگل گرہ پر چھوٹا موٹا آدھا ادھورا جنمہ جیون بھی سماپت ہو چکا تھا پرثوی پر اب ڈائنسور رہنے لگے جنہوں نے سولہ کروڑ سالوں تک پرثوی پر راج کیا پرثوی پر اتنے لمبے سمیہ تک راج کرنا آسان نہیں تھا اسی کارن ایک الکا پنڈ کے گرنے سے وشال ڈائنسور کا بھی انتھ ہو گیا اس الکا پنڈ نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی تھی اور پرثوی کا تابمان بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا ہزاروں سالوں تک آسمان سے آگ کے بارش ہوتی رہی تھی جس وجہ سے پرثوی پوری طرح تباہ ہو چکی تھی اس سمیہ آج سے لگ بگ ساڑے شیک روڑ سال پہلے دھرتی پر ہر طرف بھیانک منظر دکھائی دے رہا تھا لیکن اس گھٹنا کے کارن ہمارے لیے نئی سمبھابنائیں پیدا ہو گئی کیونکہ اگر ڈائنسور کا انتھ نہیں ہوتا تو ہم بھی پرثوی پر نہ ہوتے ڈائنسور کے انتھ کے بعد ہی تندھ ہارے جیووں کے آگے وقصد ہونے کا موقع ملا دھیرے دھیرے پیڑی در پیڑی ان میں کئی طرح کے بدلاب دیکھنے کو ملے اور یہ پرکیریا لگ بگ چھے کروڑ سال تک چلتی رہی اور جیووں کے اسی بدلاب کی وجہ سے آج جیسے بدھی مان انسان کا جنم ہو پایا جس دھرتی پر پہلے ڈائنسور راج کرتے تھے وہیں اپنی بدھی کے دم پر آج کے سمیہ میں انسانوں نے راج کرنا شروع کر دیا بھلے ہی اس برامان میں انیکوں پلینٹس ہوں لیکن پرتوی کی طرح جیون کے انکول پرستھیتیاں بہت ہی کم گرہوں پر سمبھو ہیں لیکن کچھ اور بھی ایسے گرہ ہیں جہاں پر تاپمان اردرش ہے جیسے ایلینز بھی کسی گرہ پر رات کر رہی ہیں جب تک پرستھیتیاں انکول رہیں گی تب تک پرتوی پر جیون سرکشت ہے لیکن ایسے انیکوں کارن ہے آج کے سمیہ میں جس وجہ سے دوبارہ سے پرتوی کے وہ حالات بدل سکتے ہیں جیسے ساڑھے شیک روڑ سال پہلے ڈائنو سور کے ساتھ ہوا تھا اسی طرح ہمارا بھی خاتمہ سمبھو ہے کسی بھی خطرنات ایسٹرورائیڈ کے دھرتی سے ٹکرانے سے جا کسی گھاتک وائرس سے پرتوی پر جیون نشت ہو سکتا ہے خود انسان بھی تو ایسے پرمانو برم کا نرمان کر رہی ہیں جس سے پلوں میں سب کچھ نشت ہو سکتا ہے کسی نہ کسی سمیں تو یہاں سب نشت ہونا تیہ ہے لیکن پھر بھی انسانوں کا یہاں سے پوری طرح صفایہ نہیں ہوگا کیونکہ انسان دھرتی پر کیبل دو لاکھ سالوں سے ہی رہ رہا ہے جبکہ پرتوی اربون سالوں سے موجود ہے جس میں پرتوی نے ہزاروں مسیبتوں کا سامنا کیا ہے انیکوں بار جہاں جیون نشت ہو کر کسی نہ کسی روپ میں دوبارہ پنپا ہے جیون پرتوی پر خود کو حالاتوں کے حساب سے بدل لیتا ہے بھلے ہی انسانوں کا جیون جہاں نشت ہو جائے پھر بھی کسی نہ کسی روپ میں دوبارہ جیون پرتوی پر جنم ضرور لے گا جہاں کی پرتویوں کی وجہ سے یہ گھٹنا آئیں شروع سے چلتی آئیں ہیں اور آگے بھی ایسے ہی چلتی رہیں گی مانا جاتا ہے کہ ایک دن پرتوی کا انت ضرور ہوگا اور اس کی وجہ وہی سوریہ بنیں گا جو پرتوی پر جیون دیتا ہے کیونکہ سوریہ ارجہ کا بڑا بھنڈار ہے جیسے جیسے اس کا اندن ختم ہو رہا ہے ویسے ویسے ہی اس کا آکار بھی بڑھ رہا ہے دو ارب سالوں کے بعد سوریہ کا آکار پندرہ پرسینٹ بڑھ جائے گا اس سمیں پرتوی بہت زیارہ گرم ہو جائے گی اور تب پرتوی سے جیور نشت ہونا شروع ہو جائے گا سوریہ کا پورا اندن ختم ہونے پر سوریہ کا فیلاؤ پرتوی تک پہنچ جائے گا اور تب پرتوی پگل کر سوریہ میں ہی سما جائے گی اس لئے پرتوی کا جنم ہوا ہے تو اند بھی ضرور ہوگا ویڈیو میں دی جانگری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دھنیوار